بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے سعودیہ کو پیغام یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ نواز شریف کو مستقل رہائش آفر کرتے ہیں یا اس کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان اس کو اچھا نہیں سمجھے گا اور یہ صورتحال یہاں رکھے گا یہ آپ تب ہی بات کر سکتا تھے جب آپ ان کے پیسے ادا کریں اب ہم نے بات کی اور آپ جانتے ہیں جس طرح عمران خان نے ان کے ایمبیسڈر کو جو پیغامات دیئے وہ وہاں پر جا کر کیا معاملہ ہوا اصل میں پاکستان نے ایک تو کام شروع کر دیا نئے بلوک پر اب صورتحال یہ ہے کہ کنگ سلمان اور محمد بن سلمان کی جانب سے نواز شریف کو مستقل رہائش کی آفر کی گئی ہے کہ آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں اور ایون کے اس پاسپورٹ کے ساتھ آپ آئیں اور آپ کو آ کر یہاں پر مستقل رہائش دی جائے گی آپ سٹارٹ کے اندر آ کر عمرہ کریں ایون کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کے جو بیٹے ہیں ان کے جو کولیگز ہیں وہ آل ایڈی سعودی عرب کے دورے پر ہیں معاملہ تیہ کر چکے ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ اپل نہیں آئے جب حج کھلے گا تو آپ حج کے موقعوں پر بھی آ سکتے ہیں سٹارٹ پہ آپ عمرہ کی گھر سے آئیں اور آ کر ملاقات کریں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اصل میں سعودی حکمران عمران خان کو اور پاکستان کی فوج اور ریاست کو ٹیز کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر اپن لی آپ کو وہ انکار کرتے نظر آئیں گے اب آپ دیکھئے کہ اس خبر کی گون جب جائے گی تو آپ کو یہ پیغام نظر آئے گا کہ نواز شریف کو کوئی رہائش نہیں دی جاری سعودی عرب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکل اسی طرح جب طیعہ بردگان نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے ورکرس نکال دیں گے تو سعودی عرب کے جانب سے فوری طور پر تردید آئی جھوٹ بولنے میں تو آپ جانتے ہیں یہ ماہر لوگ ہیں اب اس صورتحال کے اندر یہ کام کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے فوج کو ٹیز کرنا ہے خاص طور پر آپ جانتے ہیں یمک جنگ میں ہم نہیں گئے ابھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے دیکھیں برطانیہ کے قانون کے مطابق اگر کوئی شخص خاص طور پر ساٹھ سال سے اوپر کی ایج کا اس کا پاسپورٹ یا ویزا کوئی چیز ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ علاج کروارہ ہے تو وہ تقریباً ڈیڑھ سال تک اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہے لہٰذا پاکستان جو ان کا پاسپورٹ کینسل کرنے چالا رینیو نہیں کرے گا ان کو کوئی پرابلم نہیں اس کے بعد وہ اسائلم اپلائی کریں گے اور اس کے بعد وہ سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں اب سعودی عرب کی جانب سے اپل نے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آئیں اس وقت صورتحالی ہے کہ سیفر احمان نے قطر کے اندر معاملات تیہ کر لیے ہیں کہ قطر بھی وہ آ کر رہ سکتے ہیں ان کے حکمرانوں سے بھی بات چیتا ہے لیکن نواز شریف کو پتا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہیں اور قطر کے پھر بھی تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بہتر ہیں قطر کے ترکی کے ساتھ بہتر ہیں قطر کے ایران کے ساتھ قطر کے ریشیا کے ساتھ قطر کے چائنہ کے ساتھ لہٰذا یہ جو بلوک ہے اس میں خاص اور پر میں فٹ نہیں بیٹھتا ہوں اور قطر کے مستقبل میں انڈیا سے بھی تعلقات خراب ہوں گے یہ معاملہ اس وقت صورتحالی ہے کہ نواز شریف اس وقت بالکل سعودی عرب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کا پلان ایسا نہیں ہے کہ وہ جا کر سعودی عرب رہیں انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب آتے جاتے رہے محمد بن سلمان یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر نواز شریف کی حکومت آئے دوبارہ اور پاکستان میں بیٹھ کر نواز شریف کے ذریعے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر کام کرے کیونکہ اگر نواز شریف کو وہ قابو میں رکھتے ہیں ان کو احسان کرتے ہیں ان کے اوپر تو نونلی کو وہ پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں سعودی عرب سے اور نونلی کے پاس اتنی اچھی خاصی سیٹے ہیں کہ وہ پپس پارٹی کو بھی کنوینس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی پارٹیز کو تو پاکستان کے اندر ایک کھیل کھیلا جا سکتا ہے دیکھیں فوج کے اندر اس وقت غصہ شدید نواز شریف کے خلاف پائے جاتا ہے اور ایون کے جنرل باجوا کو بار بار کیونکہ انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا آپ کسی بھی ملک کے اندر ان کے آرمی چیف پر یہ گند اچھا لے اور وہ سبر سے کام لے تو پھر سمجھیں دے ان کی سبر کا پیمانہ کیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں نے اصل میں سو فوج کے خلاف اتنا گند گھولا ہے کہ نیچلے لیول سے یہ اب باز گشتوری ریکمینڈیشن بھی ہے کہ ہمیں نواز شریف کے خلاف کچھ کرنا چاہئے اس طرح تو نہیں آپ ملک کے اندر سنگین غداری کے مرتگب ہو جائے اور آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو عمران خانی صورتحال کے اندر صرف انتظار کر رہے کیونکہ فوج اس وقت سبر کا مظاہرہ کر رہے تحمل کا اگر وہاں سے کوئی گرین سیکنل آتا ہے تو پھر بڑے لیول کے کاروائی ہو گئی لیکن فوج اس وقت چاہ رہی ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے کیونکہ اس صورتحال میں پاکستان میں کوئی بھی انتشار آگے آپ جانتے ہیں جنگی حالات کیا ہے لیکن سعودی عرب جو کام کر رہا ہے وہ اصل میں اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیز کر رہا ہے کہ جس شخص کے خلاف آپ ہیں یا وہ آپ کے خلاف ہے اس کو میں اس وقت کنٹرول کرتا سعودی عرب کے لیے بڑا اہم موقع ہے کہ وہ پوری اپوزیشن کو کنٹرول کر سکتا ہے دیکھیں نونلی کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری طرح پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مثال کو تو آپ نونلی کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اب پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے ایسے ایم این ایم پی آپ کو نظر آتے ہیں جو نونلی کا حصہ تھے اور ان کے اپس میں تعلقات ہوتے ہیں سیاستدان کبھی دشمن نہیں ہوتا یہ آپ کو سب کو میڈیا پر دکھانے کے لیے گالیاں دیتے ہیں اندر سے گالیاں دینے کے بعد ٹویٹس کرنے کے بعد جا کر ایک دوسرے سے اداکاری ہو رہی ہے تو اس صورتحال کے اندر وہ نونلی کے ذریعے پاکستان کی سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اب اگر یہاں پر نواز شریف کا دورہ ہوتا ہے تو اتنی تلخیاں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہو جائیں گی اتنی زیادہ تلخیاں ہو جائیں گی جس کے انتہا نہیں نواز شریف کو افر کی گئی ہے کہ آپ یو ایس بھی آ کر رہ سکتے ہیں لیکن نواز شریف فقطن اس پورے کھیل کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ یو ایس آ کریں وہ اصل میں رہنا چاہتے ہیں برطانیہ وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ آتے جاتے رہیں سعودی عرب وہاں پر کچھ دیر قیام کریں لیکن مستقل وہ رہائش جاتے ہیں لندن کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے وہ تمام کا تمام اس وقت لندن شفٹ ہو چکے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح اس کھیل کو کیش کروائیں دیکھیں کہ سعودی عرب نے ان کو بیک کیا تھا اب ظاہر سی بات ہے ان کو پتا ہے کہ فوج کا غصہ کیا نواز شریف کے بارے میں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند نہیں کرتی اس کے باوجود ان کا یہ کام کرنا کہ پاکستان کی ریاست اور عمران خان کی جانب سے دبے اور کھلے دونوں لفظوں میں پیغام دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ نواز شریف کو یہاں پر لاتے ہیں تو پھر پاکستان اس کھیل کو اچھا نہیں سمجھے گا اور ہماری طرف سے شدید غصے کا اظہار کیا جائے گا اور غصے کا اظہار صرف ورڈز کے اندر نہیں یعنی تعلقات خراب ہونے پر اس صورتحال کے اندر پاکستان کی جانب سے معاملات کافی حد تک پچیدہ نظر آتے ہیں نواز شریف کے بارے میں دیکھیں سودیا کیا چاہتا ہے اور اسرائیل کیا چاہتا ہے اگر محمد بن سلمان کنٹرول کرتے ہیں نون لیگ کو تو انڈریکٹلی اسرائیل پوری طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کی اپوزیشن کو حکومت کے اندر بھی بیٹھے نمائنے دیں کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ازیرے کنٹرول کر سکتا ہے کل کو وہ کوئی بھی ایسی چیز خاص اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں کوئی انوائرمنٹ بنانا مثال کا طور پر اسرائیل کو تسلیم کروانا ہو تو وہ محمد بن سلمان کو کہے وہ آگے نون لیگ کو کہے وہ ایسی ایسی اپنے لوگوں کو جی دیکھیں نا بیت المقدس جانا چاہیے دیکھیں نا یہ ہونا چاہیے وہ پورے گرانڈ بنا سکتے ہیں اسرائیل اس اپرچونیٹی کو کیش کروا رہا ہے تھرون نواز شریف اور آلیڈی نواز شریف کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ہیں معاملہ طرح آپ جانتے ہیں انہوں نے ڈیلیگیشن بھی وہاں پر بیجا تو کل ملا کر اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ اسرائیل اصل میں کنٹرول کر رہا ہے پیچھے بیٹھے تمام چیزوں کو جس کو پاکستان شدید ناپسند کر رہا ہے اب دیکھیں کہ انہوں نے محمد بن سلمان نے عمران خان کو کیا کہا تھا انہوں نے تین دھمکیاں دی تھی ایک کہا تھا کہ ہم آپ کا تیل بند کر دیں گے آپ کو سارے پیسے واپس کرنا ہوں گے تو ورکرس نکال دیں گے سارے دو انہوں نے پوری کر دی ہیں تیل بند کر دیا پیسے واپس رہ لی صرف ایک کرب رہ گیا وہ ہم دے رہے ہیں اور یہ کہا تھا کہ آپ اگر یہ کام نہیں کرتے تو ہم بھارت کے خلاف مسئلہ کشمیر بڑے لیول پر اٹھائیں گے اپنی تینوں باتوں سے وہ پھر گئے یعنی دو کام تو انہوں نے کر دی جو کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ آئی سی کرے گا وہ نہیں کیا اسی لئے پھر شام حمود قریشی نے یہ بیان دیا تھا اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کی اس میں رضا مندی شامل تھی کبھی زندگی کے اندر قریشی یہ بیان نہیں دے سکتے اپنے طور پر اور یہ انہوں نے بیان جو دیا تھا کہ ہم الگ اب جائیں گے تو اس صورت آر میں سعودیہ کو اسی وقت پیغام چلا گیا تھا اس وقت پاکستان سعودی عرب کی تلخیہ روچ پر رہے ہیں آپ جتنا مرضی قریشی کے عمران خان کے کسی کے بیان دیکھ لیں وہ معاملہ سامنے نہیں آتا لہٰذا اگر نواز شریف کو وہاں پر پروٹوکول دیا جاتا ہے ایزا ایکس پرائم منسٹر کیونکہ وہ ایزا چور کے طور پر یہاں سے گئے ہیں تو پھر باکستان اور سعودی عرب کے تلخیہ اروج پر چلی جائیں گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں